موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اصحاب عبام عسیم علیہ السلام سے اس بہادر شہید کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی شہادت کے بعد ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کے قتل کا سہرہ ہمارے سروند ہے وہ نام ہے جناب عابس ابن شبیب شاکری کا عابس قبیلہ بنی شاکر کے قابل فخر اور مائناز فرزند تھے مولا علیہ السلام کے مخصوص شیعوں میں تھے اناب عسیم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کوفہ کے رہنے والے تھے عابد زاہد بہتریر مقرر شب زندہ دار اور بہت ہی بہادر شخص تھے جنگی سفین میں آپ کی پیشانی پر ایک زخم لگا تھا جس کا نشان ان کو اس پیشانی پر آخری وقت تک باقی رہا جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے اور جناب مختار کے گھر میں آپ نے قیام کیا اور آکے جب وہاں تمام کوفہ کے لوگ جمع ہوئے اور جناب مسلم ابن عقیل نے عسیم علیہ السلام کے خط لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا اس کا نام تھا عابس ابن عبی شبیب شاکری عابس کہتے ہیں مجھے یہاں کے لوگوں کا تو نہیں معلوم ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی حمایت کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے رکاب میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا اور اس کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر کوفہ کے بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی تو جناب مسلم ابن عقیل نے خط امام حسین علیہ السلام کے نام لکھا اور وہ خط جناب عابس ابن عبی شبیب شاکری اور قیسے بن مسحر سیدابی کے ہاتھوں مکہ بھیجا امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ دونوں شخص امام حسین علیہ السلام کا یہ خط لے کے مکہ پہنچے عابس نے امام حسین علیہ السلام کو ان کا خط حوالے کیا اور پھر امام کے خدمت میں رہ گئے اور امام کے ساتھ رہے یہاں تک کی کربلا میں آپ شہید ہوئے روز آشورہ جب بازان شہادت گرم ہوا اور اصحاب حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے اور جب اصحاب بہت تھوڑے سے بچے تو ایک مرتبہ عابس اپنے غلام شعوزب سے کہتے ہیں کیا ارادہ ہے شعوزب کہتے ہیں آقا میں فرزند رسول کا دفاع کروں گا عابس کہتے ہیں مجھ سے تم اسے ایسی ہی امید تھی شعوزب کو اجازت دلائی شعوزب میدان کاردار میں آئے ان کے تفسیر انشاءاللہ بعد بیان کی جائے گی شعوزب کی شہادت کے بعد جناب عابس یا محسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اجگر تنہاقہ اس روح زمین پر دور و نزدیک اگر میرے لئے کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ آپ کی ساتھ ہے اور اگر میں اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر کے آپ پر ہونے والے ظلم کو روک سکتا تو میں روکنے کے لئے تیار ہوں السلام علیکہ یا باب دلہ اشہد انی اللہ ہداکا و ہدا عبیق میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ اور آپ کے بارد کی راہ پر گامزن ہوں اور یقیناً میں صراط مستقیم پر ہوں امام سے اجازت چاہی اور عابس امام مظلوم سے اجازت لے کے میدان کاردار میں آئے میدان کاردار میں آئے تو ایک شخص جو عمر سعید کے لشکر میں تھا جس کا نام تھا ربی ابن تمیم ربی ابن تمیم میں حمدانی وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ عابس میدان جنگ میں آئے ہیں تو میں نے ان کو پہچان لیا اور میں نے کہا عمر سعید کے لشکر سے کہ انہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ شیروں میں شیر ہے کس میں جرعت ہے جو عابس کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے جائے اللہ اکبر بہادری کا وہ عالم تھا کہ میدان کاردار میں جناب عابس ایک کو تنہا کھڑے تھے اور تیس ہزار کے لشکر سے بار بار کہہ رہے تھے کوئی ہے جو میرے سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے لیکن ربی ابن تمیم حمدانی کہتا ہے کہ کسی میں جرعت نہ تھی جو عابس کے مقابلے کے لئے جاتا ہے جب بار بار مبارس طلب کرنے کے بعد عمر ساتھ کے لشکر سے کوئی نہیں نکلا تو عابس نے اپنی ذرہ اتاری سر سے خود اتارا نیام سے تلوار نکالی اور عمر ساتھ کے لشکر پر حملہ کر دیا اللہ اکبر کیسے کیسے گوہرے نایاب تھے حسین ابن علی کے پاس عمر ساتھ کے لشکر پر حملہ کر دیا ربی ابن تمیم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عابس نے جو حملہ کیا تو عمر ساتھ کے لشکر کی سفیں درہم برہم ہو گئیں اور دو سو سے زیادہ سپاہیوں کو عابس نے تہے تیق کر ڈالا جب یہ عالم دیکھا تو عمر ساتھ چیخا کہ ان پر سنگباری کرو چنانچہ پتھروں سے ان کو چاروں طرف سے مارا جانا شروع کر دیا گیا اور پھر چاروں طرف سے عابس کو گھیر لیا گیا گھیر لیا گیا عابس تنہا تھے اور یہاں لشکر تھا آخر کار عابس زخموں سے چور ہو کے نیچے گرے زمین پہ گرے اور ان کا سر قلم کر لیا گیا ربیب نے تمیم کہتا ہے کہ ان کے قتل کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے سر کو ایک دوسری سے چھین رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ان کا سر اس کے ہاتھ میں ہو اور لوگ یہ کہیں کہ اس نے عابس کو قتل کیا جب اس جھگڑے کو دیکھا تو مارے ساتھ چیخا کہ کیوں لڑتے ہو کیوں جھگڑتے ہو کس میں جرت تھی جو اکیلے عابس کو قتل کر ستا تھا اللہ اکبر ساتھ کے بعد احمد حسین آئے اور آپ کے بے سر جنازے کو اٹھایا اور ایک وہ خیمہ جو شہدہ کے جنازوں کے لئے مخصوص تھا اللہ کے وہاں رکھا حضرت رجبیہ وزیاد ناحیہ میں جناب عابس کو اشترہ سلام کیا گیا السلام علیکہ یا عابس ابن عبی شبیب شاکری سلام ہو آپ پر اے غزنفر کربلا سلام ہو آپ پر اے اصحاب حسین سلام ہو آپ پر اے اصحاب رسول کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دے کے دین کو ہمیشہ کے لئے پائندہ و زندہ و جعوید بنا دیا السلام علیہ الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سلام ہوگnan سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا البرکاتہ موسیقی